السلام علیکم میں مونہ زہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب سینل امید اس سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشبہ شکنی ہے اور میں سب ہمارے کے ساتھ سکتا ہوں گے خوشبہ شکنی ہے جی بعد کا آغاز آج کریں گے امام علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت قول سے کہ مولا سے کسی نے سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ کسی انسان کی کیا قیمت ہے امام علیہ السلام نے جواب دیا ہر انسان کی قیمت وہ ہے جو احساس سے ذمہ داری اس کے اندر موجود ہے احساس سے ذمہ داری کتنا بڑا اس کا ہیڈنگ ہے ہماری زندگی میں کتنی بڑی ویلیو ہے اس کی ہر چیز کی ویلیو کیلکلیٹ کرتے ہیں پروپرڈی کی ویلیو کیلکلیٹ کرتے ہیں اپنے پریشیس آئیٹم جولریز، کھروکری، فرنیچر ہر چیز کی ویلیو کیلکلیٹ کرتے ہیں آج اپنی ویلیو انیلائز کرنے کا دل ہے آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری پہلے ذمہ داری کیا کیا بنتی ہے کیونکہ ذمہ داری کو پہلے سمجھیں گے تو پھر اس کا احساس کریئٹ ہوگا ذمہ داری ہم لوگ نہیں سمجھتے توورڈز اللہ سب سے پہلے تو ظاہر ہر رشتے سے پہلے سسٹر براؤر مادر ان لاغ سسٹر ان لاغ اور ایوری رشتہ سب سے پہلے تو اللہ کی ساتھ آتی ہے اس کے توورڈز ہماری کیا ذمہ داری ہے ریلیجیز ذمہ داری اس آسائٹ لیکن پہلے کیا اس نے ہمیں کیا انسان بنایا ہے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے بینگر ہیومن کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہم کیا اثر کرتے ہیں اپنی صحت کا ہی سب سے پہلے خیال نہیں کرتے تمام روحانی امراض کو بھی اپنے اندر جنب لے لیتے اور بیرونی صحت کا تو ویسے خیال نہیں رکھتے اپنی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے ہزار نعمت جی گاڑی چھن جاتی ہے مل جاتی ہے دوبارہ سب کچھ چھن جائے نا اگر یہاں سے سب مل جاتا ہے لیکن انٹرنلی یا فزیکلی کچھ چھن جائے نا that is irrecoverable ہمارا اسکن صرف وہ آرگن ہے جو ری جینرائٹ ہو جاتا ہے لیکن ان ہیومنز اگر کچھ کھوتا ہے آرگنز وائز تو وہ irrecoverable ہوتا ہے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا کیا بنتی ہے ہر رشتے میں اپنے آپ سے سوال کریں ہم کیا سوچتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے جی نہیں یہ ہمارا کورس نہیں ہے ہمارا سلیبس جو ہے نا ایکچھلی سارے سٹوڈنٹس سن لیں آج ہمارا سلیبس جو ہے نا ایکچھلی وہ یہ ہے what is our responsibility سلیبس وہ جس کے بارے میں question ہوگا ہم سے کہ آپ کی تو یہ ذمہ داری تھی جناب آپ نے یہ پورا کیا نہیں کیا ہر چیز میں دوسروں کو کیوں فوکس رکھتے ہیں اگر ہم سارا فوکس کیمرا آپ نے inside رکھ لیں کتنے ہمارے حالات بدر جائیں کتنی ہماری ذہنی سکون آ جائیں ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیاں سور جائیں بہت ضرورت ہے ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کو احساس سے ذمہ داری جگانے کی جی ان کی تو وہ ایج ہے نا کہ اس ایج میں تو جو فیٹ کر دو وہ ہی ملٹیپلائے ہو کے بڑاؤ کے وہ ہی انسان بنتا ہے ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اگر ان کے حقوق ہے نا کہیں کہ ان کے آگے اوف نہ کرو تو ذمہ داریاں کیونکہ ذمہ داریوں کے بغیر تو کوئی حق رکھا ہی نہیں ہے اللہ نے ذمہ داری نمبر ون ماں باپ کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ابھی سے فیٹ کر دیں کہ ان کی کیا کیا ہر ایج میں رسپونسیبیلیٹیز ہیں پڑھائی کے پر ہمیں بہت فوکس رکھتے ہیں ہم لوگ چلی بہت اچھی بات ہے رکھنا چاہیے لیکن اس سے پہلے ان کو جدائیں کہ ہر رشتے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے بینگا ڈاٹر یا بینگا سن تمہاری کیا ذمہ داری ہے یا بینگا مدر تمہاری کیا ذمہ داری ہے نانی اممہ سمجھائیں اپنی بیٹی کو کہ بینگا مدر تمہاری کیا ذمہ داری ہے ہر جب رشتے میں ہم ذمہ داری ہے اپنی دیکھنے لگیں گے تو آدھے مسئلے مسائل ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں ذہنی صحت بھی نصیب ہوگی کیوں کیونکہ رشتے ہمارے اچھے ہو جائیں گے جب ہم ذمہ داری ہے اپنی خوش اسلوبی سے پوری کریں گے اور جی جناب back to the topic actually کہ میں ویڈیوز بنانے کا میرا سارا پرپس یہ ہی ہے کہ سب کی ذہنی صحت جسمانی صحت کے بارے میں ایک ٹرگر بن جاؤں کہ جی فوکس on your health فوکس on your mental health فوکس on your physical health کیوں کیونکہ یہ irrecoverable ہے چھن گئی تو پھر نہیں ملے گی قدر کریں اپنی صحت کی اپنے آپ کو بالکل بھی over weight نہ کریں بالکل بھی depressed نہ کریں stress سے دور رہیں panic situation سے دور رہیں stability لائیں اپنے اندر this is my motivated motivation کہ میں آپ لوگوں کو کاش یہ سکھا کے اس دنیا سے جاؤں کہ کیسے زندگی میں اپنے آپ کو balance رکھنا ہے کہ ایسے زندگی میں ہر جگہ اپنی ذمہ داری پر نظر رکھنی ہے جی اگر ذمہ داری تھوڑی سے زیادہ بھی کر دیں گے نبھا دیں گے تو شاید اس کا بونس مر جائے لیکن اگر ذمہ داری میں کمی چھوڑ دینا تو پھر you will be question کہ آپ نے یہ کیا کیا آپ کے تو number minus ہوں گے وہ سب سے بڑا exam جو ہوگا ہمارے منڈے کے بعد تو اور امام علی علیہ السلام کیا خوبصورت قول منہ یاد آیا اس پر کہ امام نے کہا کہ جو جا چکے ہیں اس دنیا سے وہ خواہش کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں واپس بھیج دے جائے تو ہم اپنی تمام ذمہ داریاں نبھا سکیں اگر ہمارے پاس تو لیکن ابھی life موجود ہے ہمارے پاس تو ابھی سب کو چانسز موجود ہیں لیکن ہم کتنے unaware ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں میری ویڈیوز منانے کا یہی مقصد ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بار 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 ریپیٹیٹیوی ہر گھر میں میری جب ویڈیو چلے تو ایک چیز ہر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے ہمیں یہاں سے جب جانا ہے تو اپنے کمپلیٹ پیپر کو attempt کر کے جانا ہے کہ ہمیں وہاں پہ اس کے مارکس ملیں اس حساب سے اپنی decide کریں کہ ہر رشتے میں کیا ذمہ داری ہے towards اللہ کیا ذمہ داری ہے یا اپنی health کے بارے میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے تو health کی بات جب آتی ہے تو بات آتی ہے exercise کی جی exercise وہ دوا ہے جو ہزار اور دوائیوں سے آپ کو بہت دور رکھتی ہے بڑے بڑے ایکٹرز بڑے بڑے موڈلز آج کل depression کا شکار ہیں depression کوئی ایسا مرض ہو گیا ہے ہر گھر میں موجود ہے ہر گلی محلے میں موجود ہے depression کے پیشنٹ اس تیسی سے پاکستان میں گروہ کر رہے ہیں بہت وجوہ آتے ہیں ایک تو الیکٹرونک میڈیا سب سے زبردست اس پہ جو سب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ ہوا ہمارے زندگی میں کامپلیکسز اور پھر آپس میں رشتوں میں اتنی نوک جھوکے ہیں کہ اس وجہ سے بھی stress میں رہتے ہیں خواتین ممومن stress اس لئے پایا جاتا ہے کہ ان کے رشتے بیک ہیں ان کے رائٹس بہت exploیٹ ہوتے ہیں تو ہر جانب سے اپنی کیار کریں اپنا رشتہ ٹھیک رکھیں جتنے رشتے اچھ ہوں گے رشتے وائٹمنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری انرجی دیتے ہیں رشتے بھی اچھے رکھیں اور اپنا موڈ مزاج اخلاف سب بیسٹ کر کے ہم یہاں سے جائیں یہ ویڈیو ہے کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا بھی ہے کیوں اسھے دے ہر کے دنے یہاں ہر کے دنے کیا ہر کے دنے کیا کا گھر کیا چاہاں جی کری آن مو بان 29 28 27 26 جی بیک وڈ کاؤنٹنگ برین کو بھی ایکٹیف کریں تاکہ برین بھی یوز ہو اور باری بھی یوز ہو برین اور باری باری کواردینیشن ایکسرسائز 14 13 میں بھی آپ کے ساتھ کریں 11 6 5 اچھا نیکس ایکسرسائز برپیز ہیں یہ پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا ٹانگوں کو پیچھے کیا اور پھر سیدھے کھڑے ہو کے اپر ہاتھ جلدی جلدی کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ کارڈیو ایکسرسائز ہے today we are doing کارڈیو just to enhance our stamina for breathing کرونا بہت پھیلا ہوا ہے اپنے لنگز کو پہلے ہی کرنے strong جی آج میں اسی لئے کروا رہی ہوں کارڈیو جو جلدی جلدی ایکسرائز کی جاتی ہے جس میں سانس پھولتا ہے دھڑکن تیز ہوتی ہے اسے کارڈیو کہا جاتا ہے جلدی سے ہاتھ اپر اور نیچے ہاتھ اپر ٹانگیں پیچھے اور پھر ہاتھ اپر نیچے اور لیکس بیک فرنٹ اپ داؤن لیکس بیک فرنٹ اپ داؤن لیکس بیک فرنٹ اپ ڈاؤن جی نیکس ایکسرائز ہے سائٹ لانچ ٹویسٹ پہلے اپنے آپ نے پیر کچھ ہوا پھر اپوسٹ سائٹ پر ٹویسٹ کیا ویسٹ ٹویسٹر ہے بسیگلی کمر کو پیٹ کو اپر باڈی کو شیپ دیتی ہے اور انجوائے بھی کرتے ہیں آپ اس کو کرتے ہوئے آپ کا برین تک جو بلڈ ہے وہ زیادہ ایکٹیو لی پہنچتا ہے یعنی کہ برین کو ملکی ہے اچھی اوکسیجن اور اوکسیجن کے نتیجے میں آپ کا موڈ ہو جاتا ہے پریش کیونکہ اوکسیٹو سن بھی ریلیز ہو رہا ہے ساتھ ساتھ باڈی میں تو دیکھنا نہیں ہے صرف اس کو کرنا بھی ہے صرف دیکھنے سے وزن نہیں کم ہوگا کرنے سے ہوگا جی جی سٹینڈپ بی موٹیویٹیڈ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو دوسرے کیسے رکھیں گے پھر حرکت میں برکت ہے just do it only two seconds جی now the opposite side so it's your side اب آپ نے touch کیا میں نے left کو touch کیا اور right side پہ move کر رہی ہوں move move اچھا 50 سیکنڈز کی ساری ایکسرسائز کر رہی ہوں میں آپ کو تاکہ بہت دیر کرنے سے کرنے سے کرنچز آپ کی جو باڈی میں پڑ جاتے ہیں وہ نہ ہو اور آپ ایزی بھی رہیں یہ اگر مشکل لگ رہی ہے تو پلیز کچھ بھی مومنٹ کرتے رہیں جمپنگ جیکس کر لیں صرف ٹویسٹ کرنے اگر نیچے رکھنا مشکل لگ رہا ہے نیز اتنے ایکٹیویٹ نہیں ہے فلاکسبل نہیں ہے باڈی تو کچھ بھی مووو کریں رکھے ما تھرکت میں برکت ہے سکت مووو کریں سکت مووو کریں مووو سکت مووو کریں اچھا جی یہ ہے 4 ٹویسٹ 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 پہلے میں نے آپ کو کرائی تھی اس میں تھا لگ اب اب کیا کریں آپر باڈی کو نیچے لائے ہیں اور اپنے ہنڈ سٹ ٹویسٹ جا ٹویسٹ ٹویسٹ کیا اور ٹویسٹ کیا ٹویسٹ ٹویسٹ ٹویو ٹویسٹ سانس کور رہا ہوتا ہے دو تین ڈیفرنٹ مومنٹ ہوتی ہیں اب دیکھیں ٹویسٹ کیا نیچے ٹو کو تچ کیا تو اس سے اسکوارٹ بیچ میں آرہا ہے اگر اسکوارٹ موشکل لگ رہا ہے تو ڈائرکلی بھی آپ جیسے فلیکسبل ہو کر اپنے پیر چھوٹے ہیں بغیر گھٹنے موڑے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنا شرط ہے پیچھے گئی ٹانگ برابر میں دیکھ لیجیے گا علماری سے نا گلک جائے چوٹ اور پیچھے ٹانگ بیک سائیڈ پر آپ پوری ٹانگ کو پیچھے کر کے نی کو فول کرنا ہے ہے تھوڑی مشکل لیکن ریزرڈ بہت ایفیکٹیو ہے کر کے تو دیکھیں سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ پلیز حرکت میں برکت ہے برکت ہوگی اس لحاظ سے کہ صحت اچھی ہوگی یہ نہیں کہ اور موٹے ہو جائیں گے یہ کرنے سے دیکھنا تو پڑے گا لیکن کرنا اس سے بھی زیادہ پڑے گا بھائی اپنی خیال خود رکھنے سیکھنے ہے نا پھر ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے نا پھر بس دیکھنا نہیں ہے کرنا بھی ہے